اسلام علیکم یہ فریس کی بھی ہے آپ چاہیں تو فریش پہ لے سکتے ہیں ایک باری کٹی بھی ہری مرچ ہے یہ آپ لوگ کی مرضی ہے اگر آپ لوگ نہ ڈالنا چاہیں تو بے شک نہ ڈالیں یا اس کو کم کر لیں اور تقریباً ایک درمیانی سا اس کا علو لیا اور اس کو میں نے اس طرح سے جیسے ہم فرائز بنانے کے لئے کٹتے ہیں باریکن یہ باری کٹتے ہیں اس طرح سے کٹ لیں گے اور ون ٹیبل سپون جو ہے ہم اس میں پرکوڑا مسالہ لیں گے اس میں لیا ہے بیسن ہاف ٹیسپون اس میں جائے گی لال میچ پی سی بھی کیونکہ ہم مرچ ڈال رہے ہیں ون ٹیسپون اس میں ہم سالٹ ڈالیں گے اور ون فور ٹیسپون جو ہے ہم اس میں بیکنگ سوڈا ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر نہیں بیکنگ سوڈا ڈالتا چلیں جی سب سے پہلے اس کو ریڈ کرتے ہیں سب سے پہلے پکوڑوں کا جو ہم نے بیٹر ہے وہ ریڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے ہم اس میں یہ مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سے اور ون ٹیسپون جو ہے وہ ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے سالٹ دیکھ لیں گے اگر ضرور پڑی تو سالٹ اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ لال پی سی بھی میچ اور یہ یہ بیکنگ سوڈا ڈالیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بیٹر بنا لینا اب ہم نے اس کا ایک بیٹر بنا لینا اب ہم نے اس کا ایک بیٹر بنا لینا اب ہم نے آلو اور اس میں پالک نہیں ڈال لی اچھا جب آپ آلو کٹیں تو آپ لوگ اس کو پانی میں رکھیں تاکہ آلو جو ہیں وہ کالے نہ ہوں ٹھیک ہے میں اس کا بیٹر ریڈی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ بیٹر ریڈی ہوگی اس طرح سے ہونا چاہیے پتلا نہیں ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گاڑا اس طرح سے ہو ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں پالک اور ہیلی میرس ڈالوں گی یہ جیسے جیسے پالک اور ہری میرس ڈال دیں اب اس کے اندر جو ہے وہ آلو ڈالیں گے اور اس کو چمچ سے اب اس سے نہیں چمچ سے ہم اس کو اچھے سے جو ہے میکس کریں گے یہ اچھے سے میکس ہو گیا ٹھیک ہے اوئل میں نے فرائی کے لئے گرم ہونے کے لئے رگ گیا اس کو پکاکانا ہم سارے پکوڑے ہمیں ڈال لیں گے اس کو پکانا ہمیں کڑایا ہے اس کو پکانا ہمیں سارے پکوڑے اس میں ڈال لیں گے ایک سپون رکھ لیں اسے آپ تقریباً ایک جیسے ڈال سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں ہاتھ سے بیسے زیادہ اچھے طریقے سے ڈالتے ہیں اچھا اب یہ میں نے اس کو میڈیم سے بھی تھوڑا سلو رکھا اور جب یہ ایک سائیڈ سے تھوڑے گولڈن براؤن سا کلر آجے گا تو پھر ہم ان کو پڑھ دیں گے ابھی ایک سائیڈ جو ہے اس کو اچھے سے جو آپ نے پکنے دینا ہے بار بار پلٹیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ایک طرف سے جو ہیں پکوڑے ہو چکے تھے گولڈن تو میں نے ان کی سائیڈ چینج کر دیئے اسی طرح سے ہم اگری سائیڈ پر بھی جو ہے وہ پلٹیں گے نہیں بار بار ایک کی طفح لائے دوسری سائیڈ بھی جب گولڈن براؤن ہو جائے گی تو یہ ہم لوگوں کے پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے تقریباً کوکنگ ٹائم جو ہے پکوڑوں کا وہ ٹین مینٹ ٹین تو فٹین مینٹس تو ہے دونوں سائیڈ کو ملا کے لیکن آپ نے یہ ہلکی آنچ پر بنانے ورنہ یہ سڑ جائیں گے اچھا یہ پکوڑے دونوں سائیڈ سے ریڈی ہو چکے گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے ایک پلٹ میں ٹیشو پیپر جو ہے رکھ کے اس میں میں یہ نکالوں گے میں جو میں نے اسی ٹیشو پیپر میں رکھ کے نکال لیا آپ اس کو سرونگ جش میں ڈالنے سے پہلے کسی بھی نورما پلٹ میں گھر کی آپ اس کو ٹیشو پیپر رکھیں نکالیں جب یہ سارا اوئل جو ہے ایکسرا جو ہے وہ جیسپ ہو جائے پھر آپ اس کو سیونگ ڈیش میں جو ہے وہ ڈالیں چلیں آپ دوسرے پکوڑوں کی تیاری کرتے ہیں اچھا جی اب ہم بنائیں گے دوسری طرح کے پکوڑے اور یہ تھوڑا سا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ہم بنائیں گے آلو اور پیاز کے یہ پیاز میں نے جو ہے اس طرح سے یہ لمبا لمبا کاٹ لیے اور ایک ہری مرش لیے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دونوں چیزیں ڈال دیں اور اب اس کے اندر ڈالیں گے یہ پکوڑا مسالہ بیسن نہیں ڈال لیں اس میں پہلے آپ نے تقریبا ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ مسالہ ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ڈالیں گے اگر ضوڑ پڑی تو سالٹ اور ڈال سکتے ہیں یہ آپ ضرور چک کر لی جائے گا اور تقریباً ایک چھٹکی جو ہے وہ سیف اس میں میٹھا سوڑا دائے گے بلکل ایک سے ڈیٹھ چھٹکی زیادہ نہیں ڈالنا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا بیسن کو ڈالے بغیر اب اسے ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اچھے سوڑ اگر آپ لوگوں کو پیاس زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑا سوڑ ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں پھر اس سے جو ہے وہ آلو کا فلیور نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی میں نے ڈال دیا اب میں اس پر اندر جو ہے وہ بیسن چھٹکوں کی ڈالنا اس کو نہیں ہے دو چمچ ڈالیں اور ہم نے اس پر فتنا ڈالنا ہے کہ یہ اس کے ساتھ چپک جائے کوشش کرنے پانی کی ضرورت نہ ہی پڑے کیونکہ آلو کا اپنا پانی ہوتا ہے یہ جی ٹو ٹیبل سپون جو ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیا اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون اور ڈالوں گی اس کو پہلے سے وہ جو بیٹر بنا کر کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ڈرائی جو ہے وہ کوشش کرنے ہی کہ ڈرائی جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے کیونکہ آلو میں بھی پانی ہوتا ہے پیاس کا بھی ہوتا ہے تو اس میں مکس ہو سکتے ہیں اچھے سے جو ہے یہ اس کو مکس کر لیں جی جی اس طرح سے جو ہے یہ ہونا چاہیے اتنا ہی اس میں بیسن جانا چاہیے لیک بڑی نہیں کرنا یہ تقریباً ایک بڑے سائز کا آلو تھا اور ایک درمیانی سائز کی پیاس تھی اور اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے ہم نے بیسن ڈال دیا اور اس کو اسی کے پانی میں جو ہے وہ صرف ہلکا سا ساتھ چپکا ہوا ہو پانی نہیں ڈالنا چلے ہم اس کو فرائے کریں گے چھا جی ابھی ہم نے پہلے جو پکوڑے ہیں وہ بنا لی ہیں اب ہم آلو اور پیاس کے پکوڑے آپ نے ان کو ہاتھ میں رکھ کے پھر آپ لوگوں نے آرام سے کڑائی میں ڈالنا اچھالنا نہیں مرنہ ہاتھ میں ہی پڑ سکتا ہے اس طرح ہاتھ سے آپ لوگ سارے باقی کے پکوڑے بھی اس میں ڈال لیں یہ جی سارے پکوڑے میں نے اس میں ڈال دیا آپ اس کو چمت سمت ڈال جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں بہت کم ڈالا ہے تو یہ بکھڑ سکتے ہیں اپنے ہاتھ کے مدد صحیح اسے اچھے طریقے سے ڈالنا جس کے ایک سائٹ جب گولڈن براؤن ہوتی ہے تو ہم اس کو پلٹیں گے ایک سائٹ جو ہماری گولڈن براؤن ہوگی تھی تو میں نے پکوڑوں کو پلٹ دیا اب جب دوسری سائٹ کا قدر بھی چینج ہوگا تو ہم اسے پلٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ٹشیو پر رکھ کے ایک سادھی پلٹ میں اس کو پہلے نکال لیں گے یہ جی ہمارے دونوں طرح کے پکوڑے ہو گئے ہیں اور آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور تو ایک ڈیفرنٹ فلیور آتا ہے بیسن کی وجہ سے کیک میں بہت زیادہ ہم بیسن ڈالتے ہیں اور ایک میں بلکل بیسن نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا مجھے کمنٹ سکشن میں بتائیے گا کیسے بنائیں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا